موسیقی 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 یہ جو دیا کا فہنسا ہے یہ جو ہے دار داماں 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 موکے دلائیے چھنا شاندی دلائیے چھنا موکے دلائیے چھنا شاندی دلائیے چھنا موکے دلائیے چھنا موکے دلائیے چھنا موکے دلائیے چھنا شاندی دلائیے چھنا موکے دلائیے چھنا شاندی دلائیے چھنا شاندی دلائیے چھنا موکے دلائیے چھنا شاندی دلائیے چھنا موکے دلائیے چھنا موکے دلائیے چھنا موکے دلائی چھنا موک ہیں موتی دلائی شنا شاند دلائی شنا موتی دلائی شنا شاند دلائی شنا موسیقی 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 مبر है تیری سنسا موقھ دلائیے جنا شانسی دلائیے جنا موت دے دلائی جنا جاندے دلائی جنا پریز دلوج خداون کے مبارک نام میں ایک بار پھر آپ کے حضوری میں آئے ہیں اور آج کی صبح کے اندر آپ کو برکت دینا چاہتے ہیں کہ تاکہ خدا کا نام آپ کی زندگی جلال پائے باقو بھی آپ جانتے ہیں آپ کے پاس سمڈی بریور چرچ شکرپور کی جانب سے آتے ہیں گریس آف گوڈ کے اس پروگرام میں اور بیتے ہوئے چار ہفتوں سے ہم آپ کے ساتھ خداون کی ایک بات کو آشکارہ کرنا مانگ رہے ہیں جو خدا نے موسیٰ سے کہا تھا کہ تو میرے لوگوں سے ایسا کہ دے اور موسیٰ نے باقو بھی نبایا ایک بار پھر آپ کی یاد داست کے لیے اس بات کو دونانا چاہتا ہوں گنتی کی کتاب چھٹا باب پہلی آئیس سے پھر خداون نے موسیٰ سے کہا بن اسرائیل سے کہہ کہ جب کوئی مرد یا عورت نظیر کی منت یعنی اپنے آپ کو خداون کیلئے الگ رکھنے کی خاص منت مانے تو وہ می اور شراب سے پریس کرے اور می کا یا شراب کا سرکہ نہ پیے اور نہ انگور کا رس پیے اور نہ تازہ یا خوش انگور کھائے پیچھے چار ہفتوں سے ہم اس بات کا بیان کر رہے ہیں کہ خداون چاہتا ہے کہ اس کے لیے نظیر کھڑے ہوں وہ منت مانے اور خداون کیلئے اپنے آپ کو الگ کریں اور اس کے لئے ہم نے آپ کو پچھلے چار ہفتوں میں بہت چیزیں بتائیں دو باتوں پہ ہم آپ سے تسخرا کر چکے ہیں پہلا تھا اپنے آپ کو دنیا سے الگ کر لینا سب سے پہلا کام تھا کہ اپنے آپ کو دنیا سے الگ کرو اور دوسرا کام تھا کہ اپنے آپ کو خدا کے لئے ڈیڈیکیٹ کرو الگ رہو کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ الگ رہ کے ہم کچھ نہ کریں الگ رہ کے ہم خدا کے لئے اپنے آپ کو مقصود کریں you dedicate thyself for the work of the god because you are a Nazareth in the side of god اور ان چیزوں کے لئے ہم نے آپ کو بتایا تھا بہت سے چیزوں کا ذکر کر رہا تھا جو آج آپ نے لکھ بھی لیوں گی اور پڑھی ہوں گی لیکن آج آپ کو ایک الگ جگہ پہ لے کے چلتے ہیں تیسری چیز پہلی چیز تھی separate thyself from the world اور دوسری چیز تھی dedication آج تیسری چیز جو چنے وہ کے لئے بہت ضروری ہے جو دنیا کے بار ہاں لوگ نہیں کر پاتے ہیں بہت بار خدا کے خادم بھی یہ کام نہیں کر پاتے ہیں وہ خدا کی خدمت میں آتے ہیں لیکن پترس کی طرح ہوا کو دیکھ کر ڈوبنے لگتے ہیں اور وہ چیز ہے self denial یعنی خود کا انکار کرنا ہم بار ہاں اپنی خودی کا انکار نہیں کر پاتے ہیں اگر آپ خدا کے چنے وے جن بننا چاہتے ہیں کیونکہ خداون جس کو چن لیتا ہے اس کو ٹھہراتا ہے یونہ پندرہ سولہ میں لکھا ہے تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چنیا اور ٹھہرایا ہے کہ تم پھل لاؤ اگر آپ خدا کے چنے وے لوگوں میں سے ہیں تو آپ کو پھل لانا بڑا لازمی ہے گلتی یہی ہو رہی ہے ہم کہتے ہیں ہم خدا کے لوگ ہیں خدا کے لوگ ہیں لیکن پھل تو آئی نہیں رہے آپ کے پاس اگر آپ کو خدا نے چنا یا آپ نے خود اپنا آپ کو خدا کے لیے الگ کر آئے تو آپ کو اپنے چنے وی کی قیمت تو چھکا نہیں ہے تو اس کے لیے آپ کو اپنی خودی کا انکار کرنا پڑے گا تیسری اہم چیز چنے وے لوگوں کے لیے ہے کہ اپنی خودی کا انکار کرنا آپ کیا ہیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے آپ کیا بننا چاہتے ہیں اس سے مطلب ہے نکلے ماں کے پیٹ سے دیں میں جوزف فیملی میں پیدا ہوں میرے پاپا کے نام جوزف تھا اور انہوں نے مجھے پال پوسٹ کے جو بڑا کرا شاید ان کو اس زمانے معلوم نہیں تھا کہ میں خدا خادم ہوں گا میری ماں بہت اسٹک تھی مجھے خدا کے لیے اتوار کی صورت سنڈیسکول بیسٹی تھی مار کے ہم بچے تھے ہم نہیں جانا چاہتے تھے ان کی یہی سیکھ ان کی یہی نصیت آج ہمارے کام آ رہی ہے جو آج بہت سے لوگ نہیں کر رہے ہیں جب ہمیں خدا کا چونہ ہوا بننا ہے یا بنانا ہے تو اسے خدا کی تعلیم میں لے کے جانا ہے یہی میں اپنی قوم کے لوگوں سے بات چیت کر رہا ہوں کیونکہ ہمیں باہر میں لکھا تو اپنے بچوں کو چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے سوتے جاگتے ان باتوں کا چرچہ کرتے رہے نا آپ دیکھئے آپ کیا اپنے بچوں کو یہ چیزیں سکھا رہے ہیں اور اپنے بچوں کو سکھانے کے لیے آپ کو اپنی خودی کا انکار کرنا پڑے گا کیسے کرنا پڑے گا آپ کو کوئی بہت ضروری میٹنگ ہے لیکن بچوں کو سکھانے کے لیے جو ٹائم آپ نے ڈیپیوٹ کر رہا ہے وہ آپ کو ڈیڈیکیٹ کرنا پڑے گا لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے ہمیں سکوری تعلیم کے لیے بچوں کو اپنا ٹائم ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں اس لئے ہمارے بچے سکھنے ہی پا رہے ہیں آج کسی خاندان کے بچے سے پوچھے بیٹا تمہیں دس حکوم یاد ہے وہ نہیں پتا ہے آج تمہیں بارہ چے لوگوں کو نام یاد ہے انہیں وہ نہیں پتا ہے آج تمہیں یاکوب کے بارہ بیٹوں کو نام یاد ہے انہیں وہ نہیں پتا ہے انہیں بائیبل کی باتیں پتا نہیں ہیں باقی دنیا کی کوئی چیز پسر ہے تو ان کے ذنبے یونٹی ہے آج کا بچہ جب پیدا ہوتا اس کے پہنے پاس وہ ٹیلی فون موبائل اپنا آپ کھول لیتا ہے ہمیں آج تک بہت سی چیزیں ابھی موبائل میں کرنی نہیں آئی ہیں جبکہ ہم چالیس سال سے موبائل استعمال کر رہے ہیں اس زمانے میں جب موبائل اتنا بڑا ہوتا تھا ایٹ کی طرح تب سے ہمیں موبائل استعمال کر رہے ہیں لیکن آج کا بچہ ہماری جو کہ ناتی ہے وہ دسل کی ہے اسے سب کچھ آتا ہے مہوائل پہ کرنا she is also a good preacher لیکن وہ موبائل میں اتنی مہارت حاصل کر گئی ہم تو اس کا پچھڑے میں ہیں ہم صرف بائبل کے اندر ہی خداون کے لئے اپنا آپ کو خرچ کرتے ہیں وہ دیکھئے وہ اور کاموں میں بھی خرچ ہو رہے ہیں تو اس لئے ہم نے اپنے بچوں کو اس قابل بنانا ہے کہ ان کو بچپن سے ہی خدا کی باتیں یاد رہے ہیں کیونکہ سلیمان نے ایک چیز لکھتی اپنے بچوں کو چیز کی تعلیم دے جس پر اس کو چلنا ہے بڑھا ہونے پر بھی اس سے نہیں پھرے گا ہم اپنے بچوں کو وہ تعلیم دے ہی نہیں پا رہے ہیں تاکہ وہ بڑھا ہونے پر اس تعلیم پہ چلے تب ہی آج کل کے بچے بگڑ گئے ہیں جوانی کے اندر وہ کہیں کہیں بکھر گئے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ خدا کے نظیر بنے آپ کے بچے خدا کے نظیر بنے جیسے کہ ہنہ نے چاہا میرا بیٹا خدا کے نظیر بنے تو اس نے وہی کام کرے جو نظیر بننے کے لئے تھے اس نے اپنی خود ہی کا انکار کرا میرا بیٹا ابھی تو اس کے پاس تو یہ کی بچہ نہیں تھا اس کو سوتن اس کو چھیڑتی تھی وہ چڑھاتی تھی وہ روتی تھی اپنا آدمی سے درخواست کرتی تھی لیکن اس نے خدا سے معلوم ہے کیا کہا تھا میرے کو ایک بیٹا دے تو وہ میں تجھے دے دوں گی دیکھیں اس نے پہلے سے فیصلہ کر لیا کہ میرا جو بیٹا پیدا ہوگا وہ خدا کا نظیر ہوگا آئے آج کل کی ماں all the mothers of this world I want to say to you listen very carefully کہ آپ اپنے بچوں کو خدا کا نظیر بنائیے کبھی ماں سوچئے یہ بزنس مین بنے کبھی نہ سوچئے یہ ڈاکٹر بنے کبھی نہ سوچئے یہ اللی بی کرے آج سارے ماں باپ اپنے بچوں کو وکیل بنا رہے ہیں ڈاکٹر بنا رہے ہیں بزنس مین بنا رہے ہیں لیکن خدا کا مین نہیں بنا رہے ہیں why کیونکہ آپ خود خدا کے چنے وے نہیں ہیں اگر آپ خدا کے چنے وے ہوتے تو اپنے بچوں کو بھی اسی راہ کی شکشہ دیتے ہیں آپ گلتی یہی کر رہے ہیں آپ اپنی خودی کا انکار نہیں کر رہے ہیں ہنہ سے پوچھیں گے جا کے یا آپ بھی پوچھے گا اگر آپ سورک میں گئے تو کہ تم نے کیسے اپنے دل پہ یا سینے پہ پھتر رکھ لیا تھا کہ بچے کا دودھ چھوڑا کر اس نے چھوڑا نہیں ہے دودھ بچے کا دودھ چھوڑا کر آپ اس کی انگلی پکڑ کے خدا کے گھر میں خدا کے خادم کے پاس چھوڑی آئیں یہ تا خودی کا انکار ہم گلتی یہی کر رہے ہیں ہم خودی کا انکار نہیں کر رہے ہیں نہیں ہم تو اس کی ماں ہیں ہماری بچے کو کیسے اٹھا دیں نو اپنی خودی کا انکار کریے اور اپنے بچے کو خدا کا نظیر بنائیے آپ تو بن نہیں پائے آپ آج بھی بائبل پر پڑتے بے تھوڑا سے اٹک جاتے ہیں اپنے بچے کو تو بنا دیجئے آپ زیادہ سوچیا امام آپ آپ کیا کرتے تھے چھوٹا کام کرتے تھے اور آج آپ کا بچہ لوگ بڑا کام کر رہا ہے جس کے بلبوتے پہ ہیں آپ لوگ جی رہے ہیں آج کیا آپ کے ذہن میں نہیں آئے میرا بچہ خدا کے لئے کام کرے دنیا کے کام ہم لوگوں کے کام نہیں آئیں گے باست شات میں جانے کے لئے دنیا کے امد 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 کام ہمارے کام نہیں آئیں گے خدا کا کام آسپن پہ کام آئے گا کیونکہ بائیل میں لکھا ہے جب تم مردوں میں سے جلا گئے ہو تو آلہ میں بالا کیلئے سوچو ہم آلہ میں اروہ میں جانے والی باتیں کر رہے ہیں ہمیں آلہ میں بالا پہ جانا ہے وہاں کی چیزوں کو دھیان کرو اسے پانے کی کوشش کرو آلہ میں بالا کو اور اگر آپ آلہ میں بالا کو پانا چاہتے ہیں تو آپ اس کا نظیر بنیے اور نظیر بننا چاہتے تھے ایک بڑا کام کرنا پڑے گا اپنی خودی کا انکار کرنا پڑے گا جب آپ کوٹ میں جاتے ہیں گئے ہوں گے بہت بار تو چاہے آپ کتنے بڑے بزنس مین ہو کوٹ کے اندر جس کے آگے آپ کی کوئی اوقات نہیں ہے وہ جرج ایک تنکھا پاتا ہے آپ کروڑ پتی ہیں ایسے خدا کے آگے آپ کی کوئی اوقات نہیں ہے خدا کے آگے آپ کی کوئی ہستی نہیں ہے ہوں گے آپ بہت اکل مند ہوں گے آپ بہت بڑے طاقتور ہوں گے بہت دھنوان لیکن خدا کے آگے آپ کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ یہ سب چیزیں اسی دنیا تک ہیں اس دنیا میں آپ اپنے ہستیر اوپر کر سکتے ہیں اس دنیا میں آپ اپنے مو چھوپے تاؤ دے سکتے ہیں اس دنیا کے اندر آپ روپے بھیک سکتے ہیں روپے سے ساری چیزیں خرید سکتے ہیں لیکن میں آپ کو یاد دے لانا چاہتا ہوں آپ اپنی دولت سے آسمان کی بادشاہت نہیں خرید سکتے آپ دولت سے دنیا کی ایک ایک چیز کو لے سکتے ہیں آپ کے گھر والے آپ کے بچے آپ کے عزیز جس چیز پر انگلی رکھیں آپ اس کو دلا دیں گے لیکن اگر آپ کے یہ گھر والے آسمان کی بادشاہت پر انگلی رکھیں آپ انہیں دلانی سکتے کیونکہ خود آپ کے پاس آسمان کی بادشاہت نہیں ہے وہی دے سکتا ہے جس کے پاس ہوتا ہے میرے پاس آسمان کی بادشاہت میں آپ کو باتنا چاہ رہا ہوں کہ آپ آسمان کے بادشاہت کے حق دار بن جائیں ہنہ کی طرح خود ہی کا انکار کریں ماں ہوتے ہوئی بچت دوسروں کو دے دیا آج تک میں نے کسی دنیا کی ماں کو نہیں دیکھا کہ اس نے اپنا بیٹا خودہ کو دے دیا اس نے اپنا بیٹا کسی دوسری عورت کو دے دیا دیتے تھے بہت سو روپیے لے لیتے ہیں لیکن اس عورت نے اپنی خودے کا انکار کرا بچے کے انگلی پکڑی اور خودہ کے گھر میں چھوڑی آئے خودہ خادم کے پاس چھوڑی آئے آج کے لوگ اپنے بچوں کریچ میں چھوڑ کے آسکتے ہیں اپنے بچوں کو بورڈنگ میں ڈال سکتے ہیں بہت خدا کے گھر میں نہیں چھوڑ گیا سکتے ہیں کہنا پڑتا ہے صبح سے سنڈیسکول لانا ہے پلیز سنڈیسکول لیائیے گا خود کبھی دل میں نہیں ہوتا ہے کتنے بجے بھیجیں آپ ہمیں بتائیے ایسا پوچھنے سے شاید ہم چھوٹے بن جائیں گے ارے خدا کی بادشاہت میں جانے کے لیے اسی دنیا میں چھوٹا تو بن نہیں ہے چھوٹے بننے کا مطلب ہے اپنی خودی کا انکار کرنا ہے آپ کروڑ پتی ہیں لیکن آپ کے ویوار سے نہ لگے کہ آپ کروڑ پتی ہیں لوگ کہیں ارے کتنا سادہ آدمی ہیں آپ اس دنیا میں اپنی واہی چاہتے ہیں آپ اس دنیا میں چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں دیکھیں ہم کہاں پر رہے ہیں آج میں بہت سو کو دیکھتا ہوں جب وہ کہیں کہیں خات جگہ جاتے ہیں تو اس کے فوٹو ڈال کے یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں تم تو آئی نہیں ہم تو یہاں پر آتے رہتے ہیں کیا کبھی یہ فوٹو ڈالی کہ آج میری ملاقات خدا باپ سے ہوئی تھی دیکھو میں خدا سے بات کر رہا ہوں کبھی نہیں سوچا آپ نے ایسا آئی میرے بھائی اور بہنوں میرے بچوں خدا کو پانی کی کوشش کرو تب ہی پاس سکو گے جب آپ خدا کے نظیر بن جاؤ گے اور خدا کے نظیر بن جاؤ گے تو اپنی خودی کا انکار کرو گے کیسے خودی کا انکار اتوار کا دین ہے آپ کو چر جانا ہے لیکن آپ کا کوئی خاص کام آپ کے اقدم آگیا ایک فون آگیا یا کوئی رشیدار آپ کا امریکہ کے آپ کے گھر کے بارے آنکہ کھڑا ہو گیا اس ٹیم ہوتا خودی کا انکار میں نے اپنے عزیز بیشف ٹونی بھائیہ سے ایک تیسے سیکھی ہے اگر آپ چر جا رہے ہیں اور آپ کو کوئی رشیدار عزیز کتنا ہی مہتب پونٹ کیوں نہ آؤ آپ کے گھر کے باہر آ جائے تو آپ اس سے کہی آئیے چر چلیں اگر وہ نہ چلنا چکے نہیں چابی لو گھر میں بیٹھو ہم آپ کو اس ٹیم کے بعد یہاں پر آئیں گے یہ خودی کا انکار کیا میں اور آپ ایسا کر رہے ہیں دیکھیں آپ کو میں ایک جگہ لے چلوں مطی رسول کی انجیل سولہ باب چوبیسویں آیت میں یوں لکھا ہے اس وقت یشو نے اپنے ساگردو سے کہا کہ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے بہت سے لوگ چپ ہو جاتے ہیں بہت سے لوگ کہتے ہیں ہاں 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 ہم خدا و یشو مسیح پیچھے چلیں گے ہم نے کتنے بچوں کو بائبل کالیج میں ٹریننگ دلوا کے ان کو ٹرین کر آئے لیکن جب ان کا وقت آیا کہ وہ اپنی خودی کا انکار کریں خدا کی خدمت چھوڑ کر دنیا کی خدمت کرنے لگے آج وہی بچے جو کہ بائبل کالیج والد ہیں آج سگرٹ پی رہے ہیں شراب پی رہے ہیں بدماشیہ کر رہے ہیں زناکاریہ کر رہے ہیں انہوں نے اپنی خودی کا انکار نہیں کرا یشو مسیح اپنے شاگردوں سے بات کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی کا انکار کریں who are you یعنی یکی ہوم آئی ایم میں ہوں کیا کیا میں تو بہت بڑا بیزنس میں ہوں اب تاکھیں کیوں کر کے بات کرتا ہوں آنکھیں جھکا کے بات نہیں کر سکتا یہ میرے سامنے کھڑے اس کی اوقات کیا ہے نہیں کودھا کلام کہہ رہا ہے اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی کا انکار کریں اور اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے کھولے خدا کلام میرے اور آپ کو اس بات کیلئے قائل کرنا مانگ رہا ہے کہ ہم خداون کے پیچھے چلنے کی کوشش کریں تاکہ خداون ہم میرے اور آپ کو بڑی برکت دے اور مجھے اور آپ کو جلال کا وسیلہ بنائے ہم خداون کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ خدا کے لئے کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن دنیا کے حالات ان کو خدا کے پیچھے چلنے نہیں دیتے ہیں ان کا اپنا وجود انہیں خدا کے پیچھے نہیں چلنے دیتا لیکن بھائی میرے ہم نے تو خدا کے پیچھے چلنا ہے تو مجھے اور آپ کو ایک کام کرنا ہے سب سے پہلے دنیا کو ایک کرانر کرنا ہے اور خدا کے لئے خرچ ہونا ہے ہم خود ایک انکان نہیں کرتے ہیں کیونکہ دنیا سے ہمیں مل رہا ہے آپ کچھ گین کر رہے ہیں دنیا سے ایک کے دس لاکھ بنا رہے ہیں آپ دنیا سے ایک گھر سے دس گھر بنا رہے ہیں آپ دنیا سے کیسے انکار کر دیں دنیا کو کیسے انکار کر دیں اپنی خودی کو یہاں سے تو ہمیں مل رہا ہے بھول جاتے ہیں یہ کہاں تک رہے گا آپ کا جب تک آپ زندہ ہیں یہ روپی آسمان پہ نہیں جائے گا بہر میں لکھا نا اپنے واسطے زمین پہ دھن جمع نہ کرو بڑا مشکل کام ہے اس بات کو فولو کرنا اگر آپ ییشو مسیح کو فولو کرنا چاہتے ہیں تو ییشو مسیح نے اپنے لئے گھر تک نہیں بنایا تھا ہم تو یہاں گھر پہ گھر پہ گھر بنائے جا رہے ہیں میں نے خدا ان کی بات سوچید جب ییشو مسیح نے کہا ابن آدم کو تو سر رکھنے کے لئے ٹھکا نہیں نہیں ہے تو میں نے گھر نہیں بنائے میں نے خدا کے گھر بنائے اب وہ بات الگ ہے کہ ہم اس گھر میں رہتے ہیں اس لئے رہتے ہیں کہ ہم اس کی کھیال کر سکیں اس کے کیر ٹیکر بن گئے ہم اور خدا نے ہمیں یہ قوت دی خدا نے ہمیں یہ حکمت دی خدا نے اپنا فضل ہم پہ اپنایا کہ ہم نے پانچ چرج بلڈنگ خدا کے لئے بنائی ہے اور اب ایک دل میں بڑی تمنا ہے کہ ایک کنونشن سینٹر خدا کے لئے بنوائے دعا ہمیں لگے پڑے ہیں ہم سب خدا باپ ہماری اچھا کو پوری کر دے کہ ہم تیرے لئے کنونشن سینٹر بنائے تاکہ خداون کے لوگ وہاں پہ جمع ہو سکیں اور بائل بتاتے خدا کے آگے کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے لیکن یہ سب تب ہوگا جہاں ہم اپنی خودی کا انکار کریں میں اور میرا خاندان میں اور میری بیوی اور بچے اپنی خودی کا انکار کرتے ہیں اور خدا کیلئے کرنے کیلئے اپنی سب چیزوں کو دے دینا چاہتے ہیں ہمیں پینشن ملتی تیزار ہماری میم صاحب کو پیتیزار پینشن ملتی ہے اور ہماری ساری پینشن خدا کیلئے خرچ ہوتی ہے کوئی احسان نہیں کر رہے ہم یہ ہم کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں یہ خدا کیلئے خرچ کر رہے ہیں اپنی خودی کا انکار کر رہے ہیں ہمیں پینشن ملتی ہے ہمیں بھی تو کچھ چاہیے ہم نے بہت سو لوگوں کو دیکھا جو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی بڑے امدہ رہتے ہیں اچھلتے کوٹتے رہتے ہیں نئی نئے کپڑے پہنتے ہیں نئی نئی گاڑی میں سفر کرتے ہیں لیکن ہم نے ان سب چیز سے اپنا آپ کو انکار کر رہا ہے اگر ہم گاڑی بھی خریدتے ہیں تو خدا کیلئے خریدتے ہیں اس میں خدا کی لوگ بیٹھ کے جاتے ہیں میرے گھر والے کم بیٹھتے ہیں بھار والے زیادہ بیٹھتے ہیں میری گاڑی میں آپ کی گاڑی پہ کون بیٹھتا ہے سوچئے گا کہ آپ کے پاس ایک ایک چیز خدا کے لوگوں کے لئے استعمال ہو رہی ہے اور میں اپنے چرچ میں سکھاتا رہا ہوں آپ کو بھی سکھا رہا ہوں اپنے گھر کی ایک ایک چیز خدا کے لوگوں کے لئے استعمال کریں خدا کے لوگوں کو دینا کریں بہت سے تو بڑے ہٹیلے ہیں جو اس بات کو سن کر کان پھیل لیتے ہیں لیکن جب وہ خدا سے بولیں خدا بھی کان پھیل لے گا بتائے گا تم نے میرے خادم کی بات کے لئے اپنا کان پھیل رہا تھا اپنی خودی کا انکار کریں اگر کوئی میرے پیچھا آنا چاہتا ہے تو اپنی خودی کا انکار کریں دوسرا تموتوس اور اس کا دوسرا باب بارویں اور تیرویں آیت میں اسی باعث سے میں یہ دکھ بھی اٹھاتا ہوں لیکن شرماتہ نہیں جب آپ خدا کے لئے خرچ کرنے پہ آئیں گے تو آپ کو دکھ ملے گا آپ کے گھر والوں کی بہت سی ڈیزائر تھی آپ ان کو مار کر خدا کے لئے اپنا پیسہ خرچ کرنے آپ خدا کے لئے اپنا ٹائم خرچ کرنے آپ کو دکھ اٹھانا پڑے گا کیسے ماں باپ کہنے کیا ہم تیرے ماں باپ نہیں کیا ہم تیرے بھائی بہن نہیں تو ہمارے لئے کچھ نہیں کر سکتا تو یہ نہیں کر سکتا آپ کو دکھ سے نہ پڑے گا آپ کا اپنے آفیس سے دکھ سے نہ پڑے گا جب آپ خدا کے لئے خرچ ہوں گے آپ کا آفیسر آپ کو تانہ کشی کرے گا لیکن بائی بل نے لکھا پولوس کے لگا اس باعث سے میں یہ دکھ بھی اٹھاتا ہوں لیکن شرماتا نہیں کیونکہ جس کا میں نے یقین کیا ہے اسے میں جانتا ہوں اب بات سمجھ میں آ رہی ہے بہت سے لوگ اپنی خودی کا انکار کیوں نہیں کرتے کیونکہ وہ خدا کو جانتے نہیں ہیں کاش کو خدا کو جانتے ییشو مسیح ایک دن کہہ رہا تھا سامری عورت سے اگر تم مجھے جانتی شیطان خدا کو جانتا ہے قبر میں سے نکل کر آر کہنے لگا ہے خدا کے بیٹے مجھے تُس سے کیا کام اس زمانے میں فقی وحریسی یہودی لوگ اسے خدا کا بیٹا ماننے سے انکار کرتے تھے وہ جانتے نہیں تھے لیکن وہ شیطان جانتا یہ خدا کا بیٹا ہے ہم آپ سے بھی بات چیت کر رہے ہیں کہ ہم خدا کے چونے وی قوم کلائیں خدا نے مصر میں رہ کر اپنی قوم کو کہا اگر تم میرے حکم کو مانے گئے تو میں میری چونی وی قوم ہوگئے اور ان کو نکال کلائے اور اسے اپنی قوم بنایا اور اسی قوم کا بیور آپ کے قصہ ہے اس بات پر سننے ہیں کہ ہم خدا کے چونے وی لوگ ہوں تو ہم وہ کام کریں جو خدا کو اچھے لگتے ہیں اگلے ہفتے پھر آپ سے بات کریں گے لیکن اس سے پیشتر آپ کے لئے دعا کروں تو ہے خدا نے آپ کو برکت دے خدا باپ ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ تیرے لوگوں نے تیرے کلام کو سنا ہے ابھی تو ہم نے بہت کم سی باتیں بتائی ہیں آندہ ہے خدا انہوں کو اور تیری طرف سے اچھی باتوں سے آگا کریں گے جس کو مان کر ان کی زندگی بدل دائے تیرے ہاتھوں میں سوپتوں خدا باپ ان کی بڑی مدد کر اپنے مضبوط زور آور باد ہاتھوں میں ان کو تھام لے اور ان کی زندگی کو رونہ کے افروس کر ان کے خاندان پر برکت دے ییشو مسیح کے نام سے مانگتے آمین آمین خدا آپ کو بھر برکت دے اگلے افتے پھر ملیں گے موسیقی 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 ییشو ہے دارنا مہا موکے دلائے جنا شاندے دلائے جنا موکے دلائے جنا شاندے دلائے جنا موسیقی 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 موسیقی